اردو سٹوری ٹیلر کے موزز دوستو اسلام علیکم دوستو انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ پرندوں کی طرح ہوا میں اڑتے ہوئے آسمانوں کی زہر کریں اور موجودہ دور میں یہ اتنا مشکل بھی نہیں کیونکہ ہوای جاز کے ذریعے انسانوں کی یہ خواہش بہ آسانی پوری ہو سکتی ہے دنیا میں بہت سے لوگ ہوں گے جو ہوای جاز میں سفر کر چکے ہیں اور جنہوں نے آج تک نہیں کیا ان کی خواہش ہوتی ہے کہ زندگی میں ایک بار ہوای جاز میں ضرور بیٹھیں لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہوای جاز کا رنگ عموماً سفید کیوں ہوتا ہے ہوای جاز کالے یا نیلے رنگ کے کیوں نہیں ہوتے تاہم یہ صحیح نہیں کیونکہ ہوای جاز دوسرے رنگوں کے بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر ہوای جازوں کا بیرونی رنگ سفید ہی ہوتا ہے تاہم سفید رنگ پر مختلف رنگوں سے جاز سے متعلق عبارات تحریر کی جاتی ہیں تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ یہ کس ملک اور کس کمپنی کا جاز ہے جاز کے سفید رنگ کے پیچھے کئی عوامل ہوتے ہیں سفید رنگ دیگر رنگوں کے مقابلے میں سورج کی روشنی کو منعقص کر کے ہوای جاز کے اندر کا درچہ حرارت متوازن رکھنے میں بہت مدد کرتا ہے جس کے باعث گرم موسم میں بھی ہوای جاز کے اندر کا درچہ حرارت تھنڈا رہتا ہے جبکہ دیگر رنگ جیسے سیاہ یا کوئی بھی گہرہ رنگ سورج کی روشنی کو جذب کر کے گرمی پیدا کرتے ہیں جس سے ہوای جاز کے اندر کا درچہ حرارت بڑھتا ہے جاز پر ٹوٹ پوٹ کی نشاندہی جس طرح گاڑیوں پر سفر کے دوران خراشے یعنی کی سکریچز پڑھ جاتے ہیں بلکل اسی طرح ہوای جاز پر بھی سکریچ پڑھ جاتے ہیں سفید رنگ کے باعث سکریچ کی نشاندہی کرنا نہایت آسان ہو جاتا ہے اور دور سے ہی ٹوٹ پوٹ نظر آ جاتی ہے اس کے علاوہ دیگر نشانات جیسے جہاز کے اندر کے دھبوں کے نشان وغیرہ بھی بہ آسانی نظر آ جاتے ہیں حادثات کی صورت میں نشاندہی کے لیے سفید ہی وہ واحد رنگ ہے جو رات کے اندھیرے اور کم روشنی میں بھی بہ آسانی شنافت کیا جا سکتا ہے لہذا حادثات کی صورت میں رات کے اندھیرے میں بھی جہاز کے ٹکڑے آسانی کے ساتھ تلاش کیا جا سکتے ہیں قیمت میں کمی دیگر گھڑیوں کے نسبت جہاز پر عموماً تھوڑے وقت کے بعد دوبارہ رنگ کیا جاتا ہے اور سفید رنگ کے مقابلے میں دیگر رنگ جہاز بنانے والی کمپنی کو مہنگے پڑھتے ہیں اس لیے عام طور پر جہاز پر سفید رنگ کیا جاتا ہے کیونکہ یہ دیگر رنگوں کے مقابلے میں سستہ پڑھتا ہے دوستو یہ تو بات ہوئی جہاز کی اب ہم آپ کو ایک ایسی چیز کے بارے میں بتانے والے ہیں جیسے سن کر تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا پوسٹ آفس بھی موجود ہے جو کہ زیر سمندر پایا جاتا ہے جی ہاں دوستو دنیا میں ایک ڈاکھانہ ایسا بھی موجود ہے جو مکمل طور پر پانی کے اندر موجود ہے اور یہاں سے آپ وارٹر پروف ڈاک پوری دنیا کو بیچ سکتے ہیں یہ پوسٹ آفس جنوبی بحر القاہل کے ایک چھوٹے سے مل ویرو وارٹو کے ساحلوں کے قریب موجود ہے جس کا افتتاح دو ازار تین میں کیا گیا تھا اور یہ آج بھی کام کر رہا ہے تاہم یہ بہت گہرائی میں موجود نہیں اور اسے بمشکل دس فٹ یا تین میٹر گہرائی میں رکھا گیا ہے جو یہاں موجود اسی جزائر سے ایک ہائٹوے جزیرہ کے پاس موجود ہے اتنی گہرائی میں اسنارکل اور اسکوبر ڈائیونگ کرنے والے بہت آسانی سے پہنچ سکتے ہیں زیرہ آپ انوکھے پوسٹ آفس سے آپ وارٹر پروف پوسٹ کارڈ خرید سکتے ہیں اور ان پر ٹکٹ لگا کر دنیا بھر میں کہیں بھی بیچ سکتے ہیں اگر عملے کا کوئی فرد پوسٹ آفس میں موجود نہ ہو تو آپ قریبی ڈاکھانے کے ڈبے یعنی کہ ڈراؤپ باکس میں اپنا پوسٹ کارڈ ڈال سکتے ہیں وینو وارٹو پوسٹ آفس میں موجود کلرک سیاہی کے بجائے خاص مہر لگاتا ہے تاکہ مزید کا روائی کے سند رہے ڈاکھانے کا ڈراؤپ باکس اکثر سمندری ریت سے بھرا ہوتا ہے اور اس کے لیے آپ کو تھوڑی محنت کرنا ہوگی ہر چوبیس گھنٹے بار ڈاکھانے کا عملہ اسے خالی کر دیتا ہے لیکن پہلے اس بات کو یقینی بنا لیں کہ آپ نے جزیرے سے وارٹر پروف ڈاکھ خریدی ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی امیزنگ ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستہ باپ کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولئے گا اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اردو سٹوری ٹیلر کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا دیجئے اجازت اس امید کے ساتھ کہ اگلی بار ایک اور نئی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگے بان والیکم السلام